السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ تھنڈ کی کیا صورتحال ہے جس ایریا میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ کتنی سردی ہے ہمیں بتائیے گا تاکہ ہمارے لئے ایزی ہو سکے کہ ہم نے اب کس طرح کے ڈریسز آپ کے لئے اپلوڈ کرنے ہیں جتنی ہمارے ہاں تھنڈ تھی اس میں یہ والا کوٹ آسانی سے چل سکتا تھا تو چلیں جی آج آپ کو سٹیچنگ ٹیٹوریل دیں گے ہم اس کی پیاری سی شرٹ کا جو سٹینڈر سا ہمارے پاس ٹریسز ہے جس کو آپ کسی بھی کوٹ کے ساتھ کیپشول کے ساتھ یا پھر آپ پونچو غیرہ کے ساتھ کیری کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی ڈیزائننگ کے لئے آ گیا ہے سکوئر پیس یہ وہی ٹوئیڈ ہے جس کی میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا ٹوئیڈ بیسیکلی اس فیبرک کو ہم لوگ کہتے ہیں اور یہ جو فیبرک ہوتا ہے نا یہ دو طرح کے دھاگوں سے مل کے بنا ہوتا ہے اس میں سلکی دھاگہ ہوتا ہے سلکی تھریڈ اس میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو واش کریں یا کچھ بھی کریں وہ خراب نہیں ہوگا میں یہ اس لئے پہلے بتا رہی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کچھ پریکٹیکل زیادہ تیجس وی لوگ ابھی آئیں گے اور وہ آ کے بولیں گے کہ اوہو یہ ڈیزائن پریکٹیکل نہیں ہے اس کو ایک دفعہ دو کے تو دیکھیں اس کا تو یہ ہو جانا ہے وہ ہو جانا ہے اس طرح کے ڈریس پہ جو ایک دفعہ پہن کے ہمارا ستیاناس ہو جائے دونے پہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہمارے سارے ڈریسز سارے ڈیزائنز بہت پریکٹیکل ہوتے ہیں کیونکہ ہم اگر فیوین پیپر کا کوئی ڈیزائن بناتے ہیں تو اس کو ہم لوگ بہت اچھا فیوین پیپر یوز کرتے ہیں اگر ہم لوگ کوئی فیبرک پہ ڈیزائن بنایا ہوتا ہے کٹ ورک وغیرہ تو وہ فیبرک ہمارا بہت اچھا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا تو جی پھر آپ نے کیا کرنا ہے چیز کو اچھا رکھنا ہے جتنا گھڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا جب آپ چیز لوکل یوز کریں گے تو پھر آپ کا جو ڈریس ہے وہ خراب تو ہونا ہی ہے اور لوکل کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ اس طرح کا کچھ مطلب دوئیں گے اس کو پاؤں سے تو پھر بھی خراب ہو جانے ہیں اچھا جی ہمارے پاس یہ آ گیا تھا ہم نے اس کو آپ دکھا دیا ہے کہ کس طرح اس میں سے تھریٹس نکال لیے ہیں باقی ہمارے پاس جو تھریٹ جب نکل گئی ہے نا پہلے وہ 3x3 انچیز کا تھا ہم نے ایک ایک انچ اس میں سے وہ ریموف کر دیا ہے تو ہمارے پاس اب کیا وہ 2x2 انچیز کا رہ گیا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے تقریباً آپ 1.5 انچیز یا پھر 1.8 انچیز پہ ایک مارک لگاتے جائیں اور مارک میں آپ نے وہ سکوئر بنا لینے ہیں کیونکہ ہم نے اب ان سکوئر کو یہ جو ہے نا ہمارے پاس یوین پیپر ہی ہے اس پہ ہم نے یہ سکوئرز بنائے ہیں اور ان سکوئرز کو ہم نے اس کے نیچے پیسٹ کرنا ہے تاکہ وہ پھر ہمارا جو ہے ڈیزائن ہماری شرٹ پہ پیسٹ ہونے کے لیے ریڈی ہو جائے بسکلی ایٹس ایزی ٹو سی سمتھنگ دیکھنگ 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 جو لوجک ہوتا ہے اس کو سمجھنا تو ہمارے ہاں پہ لوگوں کا یہ مائنسیٹ بن چکا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے ہم نے کرنا ہے کرٹیسائز تو ہمارے پاس اور کوئی چیز بچی نہیں ہے بس ہمارے پاس نیگیٹیوٹی بچ گئی ہے اور ہم اس کو بھر بھر کے پھیلا رہے ہیں وہ میں آپ کو ایک بات بھی بتا دیتی ہوں مجھے یاد آگئی ہے کہ ایک دفعہ ایک پینٹر نے بنائی ایک پینٹنگ اور اس نے کہا کہ اب اس میں سے اس نے نیچے لکھا کہ اس میں سے مجھے اگر آپ کو کوئی لگتا ہے کہ غلطی ہے تو وہ غلطی نکال دیں اب اس کو اپنی اس پینٹنگ پہ بڑا مان تھا کہ میں نے بہت شاہکار بنائی ہوئی ہے اور اس نے بڑی محنت کی ہوئی تھی اس پینٹنگ پہ لیکن جب اس نے اگلی صبح آ کے دیکھا تو وہ پینٹنگ بری پڑی تھی اس پہ اتنے زیادہ سرکلز تھے کہ پینٹنگ تو نظر ہی نہیں آ رہی تھی وہ بڑا مایوس ہوا کہ میں اتنی غلط میں نے پینٹنگ بنا دی ہے لوگوں نے انتہائی تنقید کی اس کی پینٹنگ پہ اور وہ اپنے دوست کے پاس گیا اپنے دوست سے اس نے یہ ڈسکس کیا تو اس کے دوست نے کہا چلو نا اب میں تمہیں ایک آج کل کے لوگوں کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں وہ کہتا ہے تمہیں اسی طرح کی ایک سیم پینٹنگ بناو اور اس پینٹنگ کو تم کیا کرو اسی جگہ پہ لگاؤ اور اس کے نیچے اس دفعہ تم نے کیپشن میں یہ لکھنا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی غلطی لگ رہی ہے تو اس کو ٹھیک کر دیں اب اس نے ایسے ہی کیا وہیں پہ پینٹنگ دوبارہ لگا دی اور اس کو کہا کہ نیچے لکھ دیا کہ جس کو کوئی غلطی نظر آ رہی ہے وہ اس کو ٹھیک کر جائے اگلے دن کیا ہوا اگلے دن پینٹنگ صاف تھی so moral of the story is that کہ کسی کی بھی محنت پہ انگلی اٹھانا اور اس کی لوجکس کو illogical یا unpractical بولنا بہت زیادہ easy ہے لیکن خود اتنی effort کرنا خود کوئی creative چیز بنانا خود innovation کرنا یہ بہت مشکل ہے اور یہ ہر انسان نہیں کر سکتا تو جو کرتے ہیں ان کی effort کو تھوڑا سا appreciate کر دینا چاہیے I'm not saying کہ آپ بھر بھر کے تعریفیں کرتے رہیں ہم لوگوں کی یا کسی اور کی بھی میں تو صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ کچھ positive نہیں کسی کے بارے میں کر سکتے تو negative کرنے سے بھی باز رہا کریں میں تھوڑا سا ادھر ادھر نکل جاتی ہوں اس کے لئے معذرت لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کی designing کے ساتھ آپ کی جو grooming ہے اگر وہ بھی ہو جائے اس channel پہ تو it's more than enough تو جی ہمارے پاس وہ جو pieces آئے تھے فیوین پیپر کے ہم نے اس کو attach کر لیا ہے ان پہ attach کرنے کے بعد یہ دیکھ لیں ہمارا اس طرح یہ design بن جائے گا اس کو اب ہم نے یہ والی shirt جو ہم نے already stitch کی ہوئی ہے اس میں کوئی بھی مطلب technicality نہیں تھی اس shirt میں just ہم نے simple سی اپنے size کے according اس shirt کو stitch کر لیا تھا اور پھر ابھی ہم نے اس کے اوپر ان کو place کر کے دیکھ لینا ہے کہ یہ کس طرح کس order میں اچھے لگتے ہیں اب ہم ان کو اس طرح رکھ رہے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ ان کو بھلے اس کا پورا border بنا لیں بھلے اور طرح سے رکھ لیں ہمارا تو مقصد ہوتا ہے آپ کو basic design بتانا تو چلیں اسی خوشی میں پھر ہمارے channel کو کر دیں subscribe اور bell icon press کر لیں تاکہ آپ لوگ میری اچھی اچھی باتوں سے محروم نہ ہو جائیں تو جی ہم نے دیکھا کہ ہمیں یہ اس طرح کر کے اچھے لگ رہے ہیں رکھے ہوئے اور ان کا جو border ہے وہ پیارا سا بن جاتا ہے تو پھر ہم نے ان کو اسی طرح set کر لیا اور set کرنے کے بعد ہم نے just کیا کیا ہے ان کو stitch کر لیا ہے کچھ بھی آپ کو کرنے کی اور ضرورت نہیں ہے آپ نے just ان کو جتنا اندر والا جو اس کا portion ہے جس میں سے ہم نے کوئی threads وغیرہ نہیں نکالے اس کو آپ نے کر دینا ہے stitch جیسے یہ stitch ہو جائے گا یہ بالکل secure ہو جائے گا اس میں سے کوئی مزید thread نہیں نکلے گا یہ دونے سے بالکل خراب نہیں ہوگا اگر آپ کو میری باتوں پر trust ہے تو آپ آرام سے یہ design بنا سکتے ہیں it's not gonna be unpractical trust me تو چلیں جی آپ نے ابھی ہمیں دیکھ لیا کہ ہم نے کس طرح یہ shirt بنا لی ہے اس کے بعد ابھی ہم بناتے ہیں اس کا bag یہ ہمارے پاس آ گیا ہے ایک box اس میں ایک phone آیا تھا phone تو اچھا تھا ہی میں کوئی promotion نہیں کر رہی میں تو جس آپ کو بتا رہی ہوں کہ phone اچھا تھا تو اس کا bag بھی بہت اچھا تھا اس کی finishing انتہائی اچھی ہوئی ہوئی تھی آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہوگا بٹ اگر آپ اس کو ریال میں دیکھتی تو یہ اور بھی آپ کو صحیح سے پتا چلتا کہ اس کی finishing کتنی اچھی تھی ہمیں کوئی بھی effort اس پہ نہیں کرنی پڑی مطلب ہمیں اس پہ کوئی اس کو cover کرنے کے لئے کپڑا شپڑا نہیں لگانا پڑا ہم نے جسٹ اس کی embellishment کی ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی box ہے تو well and good اگر نہیں ہے آپ کے پاس box ایسا اس کی finishing کرنے کی ضرورت ہے تو پھر آپ لوگ اس پہ کوئی بھی fabric attach کر سکتے ہیں نیٹ سا کر کے بس دھیان یہ رکھا کریں کہ جب آپ کسی چیز کو کسی چیز پہ attach کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کو آرام سے خیال سے attach کیا کریں بس اس میں بل نہیں پڑنے چاہیے اس کی نیٹنیس میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تو یہ ہم نے کیا کیا ہے ہمارے پاس جتنا وہ تھا اس کی length اور width اس ہی کے according ہم نے fabric کا ایک piece لے لیا ہے اس پورے ڈریس میں اور اس میں بیگ میں سارا وہ جو کپڑا use ہوا ہے وہ tweed ہی ہے جسٹ اس کا جو کوٹ ہم نے آپ کو بنانا سکھایا ہے اس میں ہمارے پاس fleece use ہوا ہے باقی یہ صرف اسی سے ہم نے بنا لیا ہے تو جی ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے اتنا fabric لے لیا ہے اور اس کی side سے again ہم نے کچھ threads نکال لیا ہے تاکہ اس کو ہم تھوڑی سی وہ modern سی اور unique سا ایک elegance دے سکیں تو ہم نے وہ کر لیا ہے front side پہ ہم نے جسٹ اس کو attach کر دیا ہے ابھی ہمارے پاس یہ back side آ گئی ہے ہم نے اس کا logo شوگو بھی ہٹانا تھا وہاں سے اس کو بھی چھوانا تھا تو ہم نے کیا کیا ہے جسٹ انہی کو لے کے جن کو ہم نے shirt پہ لگایا تھا ویسے ہی کر کے ہم نے ان کو attach کر دیا ہے ہم نے uh u use کی ہے کیونکہ یہ اس کا کافی اچھا experience رہا ہے باقی آپ لوگ کسی اور gum کے ساتھ آپ لوگ زیادہ comfortable ہیں یا آپ experience اس کے ساتھ اچھا رہا ہے تو آپ اس کو use کر سکتے ہیں بلکہ ہمیں بتایا کریں اگر آپ ہم سے کچھ ہوتے ہیں جن میں چینجز وغیرہ بڑی پیاری پیاری سے ہوتی ہیں اور ان کا کلر بھی چینج ہو چکا ہوتا ہے کسی کا گولڈن ہوتا ہے تو سلور ہو چکا ہوتا تو اس طرح کی چیزیں جن میں defect ہو خود use کر لیا کریں اتنا کوئی پتہ نہیں چلتا جیسے ہم نے بھی تھوڑا سا ایک تھا تھوڑا سا defect ہے لیکن ہم نے اس کو use کر لیا ہے کیونکہ جب آپ نے پورے دریس کیا ہوتا ہے اور ساتھ ساری ایکسیسریز اس کی اچھے سے لی ہوتی ہیں تو اتنا زیادہ فوکس نہیں جاتا اس چیز پہ لیکن ہینڈ میڈ میں کچھ کچھ لگائے ہیں تو ہم نے اس پہ لگا دیا ہے تاکہ یہ کوٹ اور پرس پہ اپس میں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر سکیں تو اس طرح کرنے سے ہمارا پرس ریڈی ہو گیا باقی اوپر سے خود ہی ہینڈل تھا اس باکس پہ ہم نے فیبرک پیس لگا دیا ہے اور اس پہ ہم نے کچھ پرس لگا دینے ہیں اور باقی جو پرس ہیں جتنا میں چاہیں اس کو فینسی لک دینے کے لئے لئے آپ کر سکتے ہیں بٹ ہم نے اس کو تھوڑا سا دیسن بھی رکھا ہے اور ہم خود ہی کم فینسی رکھا ہے تاکہ اس ڈریس لک دینی تھی تو ہم نے اس طرح کے پرس اس کو آف لک دے دی ہے تو یہاں تک ہو گیا ہمارے آج کا ولوگ کمپلیٹ آپ کو سب کچھ سمجھ آیا ہوگا آج کا بہت ایزی سا تھا اپنا بہت سارا خیال رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ سٹیچنگ